ہر بیماری سے شفاہ کاملا کنزل عمال میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیماری میں مقتلع ایک شخص کے کان میں کچھ پڑھا تو اسے فلفور افاقہ ہو گیا آئے دو جہاں فخر کون و مکان زینت بزم کائنات مقصود کائنات جان کائنات فخر کائنات روح کائنات سید المرسلین رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما اے عبداللہ بن مسعود تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما حلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الكریم وَمَنْ يَدْعُمَا اللَّهِ إِلَاحًا آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِدْ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرَّ بِغْفِرُ وَرْحَمَّ أَنْتَحَيْرُ الْرَاہِمِينَ اللہ کے سچے محبوب مدنیا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقینن جقینن جقینن جے وہ آیات کاملا ہیں اگر بندہ یقین سے پڑھے اور اسے اللہ رب العالمین کے پاک کلام پر یقین عامل ہو تو فرما پہاڑ پر پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے یقینن جس مریض پر آپ نے اس کے کان میں جہایات پڑھی ہیں آپ نے اس کی بیماری کو ختم کر دیا اور اس کے جن کو جلا دیا اور اللہ رب زلجلال نے اسے اس مرض سے خلاصی عطا فرما دی اور شفائے کل ہی نصیب فرما دی